بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت جلد یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بہت ہی جلد میں ڈیٹ نہیں جا سکتا ہوں لیکن حالات بہت تیزی سے اپنی کروٹ بدلیں گے اور اس سے پہلے کہ کوئی اور اپنے ایڈوانٹیج کا یا اس اناؤنسمنٹ کا جو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ بس آپ لوگ اسلام آباد پہنچیں اس تعداد میں پہنچیں جس کا کلکولیشن لگائی جا رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ وعدہ کرتا ہوں پرامس کرتا ہوں کہ حکومت اس دن گر جائے گی اور نئے الیکشنگ طرف ہم جائیں گے لیکن ان تمام باتوں سے پہلے بھی اب کچھ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ خبریں جو آ رہی ہیں اب وہ یہ ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کچھ کچھ معاملات کے اوپر یا اکثر معاملات کے اوپر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک پیچ پہ نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کی دوستی جو ہے وہ آصف الزرداری سے ہے جبکہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اوورال پارٹی کو دیکھتے ہیں اپنی پالسی کو دیکھتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں جو ان کی کور کمیٹی ہے جو ان کی اپنی کور کمیٹی ہے تو یہاں پر جس کے اندر بہت بڑھ بڑھے نام ہیں عباسی صاحب جیسے ان کے نام ہیں وہ لوگ بھی نہیں مانتے ان ماتوں کو اور وہ جا کے لندن جا کے بیٹھ گئے ابھی سے لندن جا کے بیٹھ گئے اور اب آپ نے سن لیا ہوگا کہ نون لیگ نے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے لیکن اس سے فیصلے سے پہلے ایک کام ہوگا یہ آپ کوئی دماغ پر دکھ دوں یہ آپ ہی مس ہو جائے کہ کل پرسوں میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے کہ ایک کام کر کے وہ یہ فیصلہ کریں گے یہاں پہ یہ ہونے والا ہے کہ اب جو شہباز شریف صاحب ہیں انہیں کال کر لیا گیا ہے نواز شریف کی طرف سے اور جتنے بھی ان کے مین کریکٹرز ہیں وہ سب جائیں گے جس میں احسن اقبال بھی ہیں مریہ مورنگ زیب بھی ہیں اور بلا 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 جبکہ شاہد خغان عباسی پہلے ہی لندن میں موجود ہیں اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا نواز شریف صاحب سنبھل لیں آپ معاملات جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں اور اس کے اندر وہ پہلے اگرینی تھے یعنی کہ وہ معاہدے جو شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمین میں ہوئے وہ پہلے ہی شاہد خغان عباسی اس سے نراز تھے اور انہوں نے کہا کہ جی بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اس موقع پر قائم تھے جو نواز شریف کا تھا جو مریہ نواز کا تھا کہ اگر یہ حکومت گرنے لگے تو چار مندے اپنے کھڑے کر دیں گے مگر ہم عمران خان کی حکومت گرنے نہیں دیں گے کیونکہ جو بزدار کا ایک فیس تھا پنجاب کے اندر اور جو ان کی اپنی جو ریٹنگ تھی وہ ڈے ٹو ڈے نیچے جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی پھر دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے آئی ایم ایف جس طریقے سے وہ کرنے چاہتا ہے کریک ڈاؤن جس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے رشیہ کا سہارہ لے رہا تھا عمران خان لیکن اب اس کے درمیان بھی وہ آ چکے ہیں تو وہ میں کوئی اگلی خبر میں قبر کر دوں گا لیکن صورتحال یہ ہے کہ عمران جو نواز شریف صاحب ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے تحلیل کرنے کا فیصلہ اس آگڈار پہلے سنا چکے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیئے اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیئے کا مطلب ہے کہ جو اسمبلی ہیں ان کو تو ہم نہیں رکھیں گے جبکہ آصف علی زرداری صاحب ایسا نہیں چاہتے یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ وہ ایسا نہیں بلکل بھی نہیں چاہتے اب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو گریفتار کیا جائے گا یہ اس کے اوپر جو ہے پارٹی نے اپنے لاحمل دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسے کوئی اریسٹ کے بعد آتی ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بدلتی نظر آئے گی اور وہ فوراں اس کی جگہ سنبھالے گا اپنے آپ کو گریفتاری سے بچانا ہے لیکن اگر گریفتاریاں ہوتی ہیں تو عمران خان عمران خان کے فوراں بعد جو ہے اگلی سیٹ اگلی سیٹ اگلی سیٹ اگلی سیٹ یعنی کہ ایک پورا لاحی عمل ہے کہ اسٹاپ نہیں کرنا ہے ہم نے اس پورے معاملے کو لے کے چلنا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ رکاوٹ کیا ہے یعنی کہ نون لیگ کے اندر سے قبل از وقت انتخابات کے لیے آواز بلند شہباز شریف کی آج لندن روانگی الیکشن اصلاحات میں تاخیر پر بعض رہنماؤں کی تحفظات الیکشن اصلاحات میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے اس میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وورڈ بینک تو پاکستان میں ہے جیسا نون لیگ کا بھی وورڈ بینک ہے پیپرس پارٹی کا بھی وورڈ بینک ہے اس طرح سے پی ٹی کا وورڈ بینک بھی ہے کسی کو پسند آئے نہ آئے لیکن وورڈ بینک ہے لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی اور ورلڈ وائٹ کو ناپنا شروع کر دیں تو یہ جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا وورڈ بینک دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے عمران خان کا ہے جو کہ اگر آپ ان کو اوور سیز پاکستانیوں کے ساتھ گنے تو یہ بات سمجھ بھی آگئی آپ کو اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب اس کے اوپر پہلے ہاں ڈالا جائے گا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے سے پہلے جو سب سے بڑا کام ہوگا جس کو آپ انتخابی اصلاحات کہہ سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا کام جو ہوگا وہ ہوگا کہ اوور سیز سے کم از کم اس انتخابات کے لیے جو اب سر پہ آ چکے ہیں جن کا ہونا تیہ ہو چکا ہے آج ہو یا کل ہو یہ ہونا تیہ ہو چکا ہے اس کے اندر اب یہ خبرہ ہمارے سامنے آ کر بلکل سامنے سکرین پہ چکی ہے کہ اوور سیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھیننے کی تیاری مکمل ہے بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے اس بل کو جو ان کے وزیر ہیں رہنما آزم نظیر تار انہوں نے مخالفت نہیں کی یہ بل چلا جائے گا الیکشن اصلاحات کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن بھی اس کو پاس کر دے گا اور اس طریقے سے بہت جلدی جلدی جو ہے یہ بات سن لیں گے کہ پاکستان اوور سیز کو کہے گا کہ ہم اس کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیتے اس کو ہم آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں پاسپورٹ دیتے ہیں ہم اس سے ریمیڈنس تو منگائیں گے اس کو ہم تمام چیزیں تو کریں گے مگر اس کو ہم ووٹ دینے کا حق نہیں کریں گے اس کا کیا حق بنتا ہے کہ پاکستان میں کون وزرعظم بنے حکومت کس کی بنے یہاں پر اگر آپ ایسے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام اوور سیز کبھی برداشت نہیں کرے گا اور اس کا ریاکشن علا نہ کرے میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ اگر اوور سیز کا ریاکشن وہ آ گیا تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ خود ہی ختم ہو جائے گی یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اوور سیز کے ہاتھ میں ہے کہ پاکستان میں کسی حکومت کو رہنے دے یا گرا دے یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے مگر اس ٹائم ایک ایسی پاور اوور سیز کے پاس موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر منپلیٹ کر سکتی ہے اس کے اوپر کام کر سکتی ہے لیکن وہ اس کا جائز حق بھی ہوگا کیونکہ اس ٹائم جو سسٹم ہے وہ رک چکا ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی کہ آپ کسی سری بات کرتے ہیں چاہے آپ نون لکھ سے بات کر لیں ان کے لوگوں سے بات کر لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اندر سے آوازیں کیا آ رہی ہیں چاہے آپ یہ بس پارٹی سے بات کر لیں تو نون لکھ کے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں چاہے وہ ان کے وزیر خارجہ ہوں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یہی بات کر رہے ہیں تمام یہی باتیں کر رہے ہیں ایون کے اب تو مریو نواز بھی یہی بات کر رہی ہے لیکن سسٹم رکنے کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں آپ دیکھ لیجیے دو مثالیں لے لیجیے ایک مثال آپ کی گورنر کی ہے گورنر پنجاب کو صرف صدر ہی ہٹا سکتے ہیں آپ نے ان کو ہٹا بھی دیا آپ نے وہاں پولیس بھی کھڑی کر دی بیریرز بھی لگا دیئے قبضہ بھی کر لیا اور آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے محمود رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ حق تو صرف صدر مملکت کا ہے کیونکہ وہ تو نمائندہ ہی صدر مملکت کا ہے یعنی کہ چار گورنر جو ہیں وہ صدر مملکت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہر سوبے کے اندر تو آپ صوبائی حکومت کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ فیڈرل پہا ڈالے جو گورنر ہے اس کا تعلق وفاق سے ہے یعنی کہ وفاق سے صدر سے ہے تو پھر آپ بیچ میں کہاں سے بیچ میں آگے ٹمک پڑے کیونکہ پورویجنل گورنمنٹ فیڈرل کو نہیں شہر سکتی فیڈرل پورویجنل نہیں شہر سکتی ترامیم ہوئی ہوئی ہیں آئین یہاں پر کام کرتا ہے تمام چیز اپنی جگہ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر صرف راز شیمہ کو ہٹا دیا اس بات کی قراردار ہم لی آئیں گے اس حملی کے اندر اور پاس کر دیں گے یعنی کہ آپ کیا کیا پاس کروا سکتے ہیں کیا یہی پاس کروا سکتے ہیں کہ ہم آج سے صدر کو نہیں مانتے ہم نے قراردار پاس کر لی ہے اس لیے ہم نہیں مانتے تو یہ تمام چیزیں اس طرح نہیں ہوتی آئین کا کہ یہ مزاقہ آپ نے کرنا ہے تو پھر تو اللہ حافظ ہے یہاں پر ایک مثال اور دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پرویز اللہی نے حکومت کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے ان کی برطرفی کے سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے ایڈوکیٹ جنرل جو کہتے ہیں کہ یہ فاشٹ گورنمنٹ ہے ان کو اب پرویز اللہی جو ہے وہ نہیں ہٹا رہے اور حکومت جنرل سے قائم مقام گورنر کا چارج لینے اور ایڈوکیٹ کو ہٹانے کے سمری پر بھی انہوں نے بجوائی گئی تھی مگر وہ اس پر بھی عمل نہیں کر رہے اس ٹائم اصولاً قائم مقام گورنر ہونا چاہیے پرویز اللہی کو مگر انہوں نے کہا یہ چارج بھی میں نے لے رہا اور نہ ہی میں ان کو برطرف کر رہا ہوں تو یہاں پر بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہوا کی نہیں ہوا تو یہ تمام صورتحال جو ہے یہ ستی اناس صورتحال ہے بہت بری صورتحال ہے اس کے اندر آپ اگر جھوٹ بولنا چاہیں اس درمیان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ اس کو سچ یا جھوٹ بان سکتے ہیں مجھے آپ نے بلکہ کمنٹ کرنا ہے میں آپ کمنٹ ایوٹ کروں گا کہ جو مرضی آپ کہتے رہی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر طوانائی کا بجنی لوڈ شیڈنگ سے متعلق حیران کن دعویٰ انہوں نے کہا ہے کہ دس مئی تک ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ سفر رہی دس مئی تک تو لوڈ شیڈنگ ہوئی نہیں اور آج پورے ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ آج پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی آپ کا تعلق جس شہر سے بھی ہے اور وہاں جتنی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے پھر تو یہ بات غلط ہو جائے گی لیکن اگر ہو رہی ہے تو ہمت کیجئے اور لکھئے ایم فرام دس سٹی اور یہاں پر دو گھنٹے ہے ایک گھنٹہ ہے یا سفر ہے واقعی میں سفر ہے یا چھے گھنٹے آڑی گھنٹے آپ اظہار کر سکتے ہیں ڈیٹس آگے بہت خاص آ رہی ہیں اللہ ہم تمام لوگوں پر رحم و کرم کرے اپ ڈیٹس کے لیے میں ساتھ چینل پر رہی ہے سبسکرائب کیجئے دعا کیجئے کہ ہمارا ملک اس بہران سے نکلے اور ان بہران کے اندر جو رکاوت ڈال رہا ہے رکاوت ڈال رہا ہے اس کو بھی اللہ ہدایت دے اور اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ ایک بار پھر سے بنا دے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ